اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رابعہ رحمان لاہور بریس کے ساتھ تو چلتے ہیں آج کی اپڈیٹس کی طرف سعودی عرب ریاض میں سفارت خانہ پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ اشک جہتی کے حوالے سے یوم سیاہ کشمیر کی تقریب کا انعقاد کیا جس میں مختلف مقتبہ کے نمائندوں کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی اور کشمیریوں نے شرکت کی یوم سیاہ کشمیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان راجہ علی اجاز کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کا خاتمہ کر کے عالمی دنیا کے سامنے اپنا مقروح چیرہ دکھا دیا ہے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ نہتے مزلوم کشمیریوں کے حق خود اراضیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں کشمیری جو گزشتہ تین ماہ سے تقریباً لاکڈاؤن اور کرفیو کی وجہ سے گھروں میں بند پڑے ہیں نہ کھانے پینے کی اشیاء نہ ہی عدویات بلکہ زندگی کی تمام بنادی سہودوں سے محروم ہوتے ہوئے انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ حوصلہ یقیناً اللہ کی مہربانی سے پوری قوم کی اور خصوصاً بزرگوں کے دعاوں کے وجہ سے ہے ستر سال سے جاری جدوجہد اور کشمیریوں کی قربانیوں کا ایک دن رنگ لانا لازمی عمر ہے اور کشمیر کی ازادی کا سورج تلو ہو کر رہے گا